اگر آپ کو قبض ہے یا پیشاب کم آتا ہے یا پیشاب میں آپ کو جلن ہوتی ہے یا آپ کو درد دل کی کوئی بھی تکلیف ہے تو اللہ کے فضل سے یہ نسخہ بے حد مفید کہ یہ شریعانوں کے سکیڑ کو کھولنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ یقین کریں یقین کریں کہ نہیں ہے یہ قیوہ اندر جاتے ہی مریض کو سکون ملے گا اور مریض کا درد کم ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین محترم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریہ سے ہوں گے مزے میں ہوں گے پیارے ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے ہارٹ اٹیک کے چار بڑے سبب اور ان کا انتہائی آسان علاج پیارے ناظرین سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ خون کا گاڑا ہو جانا اور یاد رکھیں کہ خون کا گاڑا ہونا خوشکی سردی یا خون میں ترشی کی زیادتی یا پھر کلسٹرول کے بڑھ جانے سے یا جمع ہو جانے سے ہوتا ہے یاد رکھیں کہ خون ایک سیال مادہ ہے اور کسی بھی سیال مادے میں گاڑے پان کا بڑا سبب اس میں مختلف چیزوں کا شامل ہونا ہے جس طرح ہم پانی میں چینی یا شکر ملا کر پانی کو گاڑا کر لیتے ہیں بلکل اسی طرح خون میں مختلف مادے جنہوں نے خارج ہونا ہوتا ہے وہ خارج نہ ہو کر خون کو گاڑا بنا دیتے ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف ان فاضل مادوں کو خارج کرنے کی دوائیں دی جائیں اور دوسرا ان چیزوں سے پریز احتیاط کروائی جائے جن سے خون گاڑا ہوتا ہے تاکہ خون دوبارہ گاڑا نہ ہو ہارٹ اٹیک کا دوسرا سبب شریعانوں میں کلسٹرول جم کر رستے کا تنگ ہو جانا یاد رکھیں کہ کلسٹرول کا مادہ بنتا ہی ازلاتی تحریک ترشی اور صداویت سے ملنے سے ہے اس لیے تمام ازلاتی یعنی ترشی والی چیزوں کو بند کیا جائے گا ہارٹ اٹیک کا تیسرا سبب دل کے والوں کا تنگ ہو جانا یا پھر بند ہو جانا یاد رکھیں کہ سینسی اصول کے مطابق کسی چیز میں سکیڑ جو ہے ہمیشہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے براکس ہرارل سے یہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں رتوبات سے پھول جاتی ہیں خون میں جب خوشکی سردی بڑھتی ہے تو اس خوشکی سردی کے بڑھنے سے شریانوں میں سکیڑ آ جاتا ہے ایسی صورت میں اگر خون گاڑا نہ بھی ہو تو شریانوں میں سکیڑ سے راستہ تنگ ہو کر دورانے خون میں رکاوٹ بنتا ہے اور دل کے دورے کا موجب بنتا ہے سبب بنتا ہے جب شریانوں میں سکیڑ کی وجہ سے مریض کو دل میں درد ہو یا اٹیک ہو تو مریض کو اس وقت فوری طور پہ اجوین دیسی اور پودینے کا کوا پیلایا جائے اس کیوے کے پیتے ہی جسم میں مریض کے حرارت پیدا ہوگی اور مریض کو فوری طور پہ سکون آئے گا دل کو راحت ملے گی اور درد کم ہوگا اس کے مسلسل پلانے سے آہستہ آہستہ دل کا جو دورہ ہے وہ ختم ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور ساتھ یہ یاد رکھیں کہ ایسے مریض کو تمام ازلاتی غزائیں بند کر دی جائیں گی ازلاتی غزائیں کون سی ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں نقشہ اس میں دو نمبر اور تین نمبر جو غزائیں ہیں وہ بالکل مریض پہ بند ہوں گی چوتہ سباب شریعانوں میں سدے کی وجہ سے بھی دل کا اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے شریعانوں میں سدہ یا کسی بھی شہر میں سدہ کسی چیز کے جم جانے کے بغیر نہیں ہو سکتا ایسا سردی خوشکی کے بغیر ہو نہیں سکتا یعنی جیسے میں خوشکی سردی بڑھ رہی ہوتی ہے تو شریعانوں میں سدہ رک جاتا ہے جم جاتا ہے لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ہارٹ اٹیک کے چاروں سببوں کے پیچھے ایک ہی سبب ہے ان چاروں اسباب کی پیچھے اگر آپ غور کریں تو وہ ایک سبب کیا ملا آپ کو خوشکی سردی مریض کے جسم ایسے خوشکی سردی کا خاتمہ کیجئے تو اللہ کے فضل سے مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف جب کسی شخص کے سینے میں بائیں پستان بازو کندے میں اور بائیں ٹانگ میں چوبن ہو یا ایسا محسوس ہو کے درد چل رہا ہے بازو میں چل رہا ہے یا سینے میں ہو رہا ہے یا بائیں ٹانگ میں چل رہا ہے اور پیٹ میں مریض کو گیس رکی ہوئی محسوس ہو تو معالج کے آنے سے پہلے مصنوعی ڈکار سے مریض کے پیٹ کی ہوا خارج کی جائے بائیں کندے اور پستان کے قریب سینے کو زور زور سے مالش کریں اور اگر ممکن ہو تو مریض کے دل پر ٹکور بھی کریں ٹکور کرنے سے اور اس طرح زور زور سے مالش کرنے سے مریض کا درد کم ہو جائے گا اور اندرونی طور پر پلانے کے لیے مریض کو بار بار گرم پانی پلائیں اور گرم پانی پینے سے اگر اس کو کیہ ہو الٹی ہو تو آپ پانی میں اجوین دیسی عبال کر ساتھ میں آپ شہد بھی ملا لیں یہ اس کو پلاتے رہیں یہ پلاتے ہی مریض کو فوری طور پر آرام آ جائے گا اور درد تقریباً ختم ہو جائے گا یہ تو تھا عارضی علاج اگر آپ اس کا مستقل علاج کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا مستقل علاج دو ماہ تک جاری رکھی یہ جو نسخہ جات میں بتانے لگوں یقین کیجئے بہت اہم نسخے ہیں درد دل کے لیے اور اس کے شریعانوں میں سکیڑ کے لیے کلسٹرول کے لیے تبخیر میدہ کے لیے بہت بہتری نسخے ہیں سب سے پہلے تو آپ مریض کو پلائیں گے یہ کیوہ ایسی مریض جن کو ہارڈ اٹیک ہونے کا خطشہ ہے یا ہو چکا ہے وہ مریض یہ کیوہ ضرور بازرور پیئیں اجوین دیسی تین ماشا پودینہ باغی تین ماشا شہد اور پانی حسبے ذائق ان سب کو عبال کر پن کر چھان کر پلائیں مریض کو ہارڈ اٹیک کی صورت میں دل کے دورے کی صورت میں مریض کو چمچ میں ڈال ڈال کر اس کے موں میں ڈالے یہ کیوہ اندر جاتے ہی مریض کو سکون ملے گا اور مریض کا درد کم ہو جائے گا یا بلکل ختم ہو جائے گا اور مریض جب ہوش میں آ جائے تو اس کو یہ کیوہ پلاتے رہے اور درد والے مقام پر اس کو ٹکور کریں یاد رکھیں یہ کیوہ اس وقت پلانا ہے جب مریض کو اٹیک ہو رہا ہو یا اس کو دورہ پڑ چکا ہو یا پڑھنے والا آپ کو لگ رہا ہو کہ اس کو دورہ پڑھنے والا ہے ایسا محسوس ہونا شروع ہو جائے بازوں میں درد شروع ہو چکی ہو یا درد پیچھے کی طرف اس جگہ آ رہی ہو ٹھیک ہے ٹانگ میں درد محسوس ہو رہی ہو اور دل کی اوپر بوجھ سا محسوس ہو رہا ہو سوئی سے چوب رہی ہو تو فوری طور پر یہ کیوہ بنا کر اس مریض کو پلائیں اور اگر آپ یہ ویسے بھی کیوہ بنا کر اگر پندرہ بیس دن کے بعد پیتے ہیں تو آپ کو دل کے اٹیک سے نجات مل جائے گا اب آتے ہیں اس کے نسخہ جات کی طرف سب سے پہلے جو میں نسخہ لائے ہوں اسے ہم کہتے ہیں اکسیرے درد دل نسخہ اپنے پاس نوٹ کیجئے اجوین دیسی ایک تولہ لیسن ایک تولہ آب لیسن پانچ تولہ اجوین اور لیسن کو بریق پیس کر آب لیسن میں کھرل کر لے یعنی اس کو کوٹ لے اور بڑے چنے کے برابر گولیاں بنا لے اس کی مقدار کیا رکھنی آپ نے ایک گولی صبح ایک گولی دپہر اور ایک گولی شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دیتے رہیں اس نسخے کے فائدے کیا کیا ہیں دل کے درد کے لیے ٹھیک ہے پتھری کو توڑتا ہے اور ساتھ ہی اس کا سب سے بڑا فائدہ اگر آپ کے گردے کے مقام پہ درد ہوتی ہے تو یہ نسخہ آپ کو بہت فائدہ کرے اور اس نسخے کا ایک سب سے بڑا فائدہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شریعانوں کے سکیڑ کو کھولنے کے لیے اس سے بہتر نسخہ یقین کریں یقین کریں کہ نہیں ہے دوسرا نسخہ نوٹ کریں اس کو ہم کہتے ہیں تریا کے درد دل اجوین دیسی پانچ دولہ لیسن پانچ دولہ زافران ایک دولہ اور آب لیسن پندرہ دولہ ان سب کو بریق پیز کر آب لیسن میں اچھی طرح کھرل کریں اور چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ایک ایک گولی دن میں چار مرتبہ دیں یعنی ایک سوا دے دیں ایک دوپہر کو دے دیں ایک اثر کے بعد کو دے دیں اور ایک رات کو عشاء کی نماز کے بعد لے لیں تازہ پانی کے ساتھ آپ نے لینی ہے اور یہ نسخہ تبخیر میدہ کے لیے درد دل کے لیے اور دل کے تمام امراض کے لیے بے حد مفید ہے تیسرا اور باکمال نسخہ اور آخری نسخہ اس کو بھی لازمان نوٹ کیجئے یہ تینوں نسخے بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں تیسرا اور آخری نسخہ کیا ہے تیسرا اور آخری نسخہ ہے سنا مکی کلمی شورہ رہون خطائی تازہ پانی کے ساتھ یہ گولیاں آپ نے لینی ہیں اس نسخے کے فائدے یہ ہیں کہ اگر آپ کو قبض ہے یا پشاب کم آتا ہے یا پشاب میں آپ کو جلن ہوتی ہے یا آپ کو درد دل کی کوئی بھی تکلیف ہے تو اللہ کے فضل سے یہ نسخہ بے حد مفید ہے قبض کے مریض تو اس کو لازمان استعمال کریں اور جن دوستوں کو پشاب کم آتا ہے یا پشاب میں جلن ہوتی ہے اکثر مریض یہ شکایت کرتے ہوئی نظر آتے ہیں کہ پشاب میں جلن ہے پشاب میں جلن ہے تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو استعمال کریں اللہ کے فضل سے آپ کے پشاب کی جلن بالکل ختم ہو جائے گی اب دل کے مریضوں کے لیے ایک اہم اور ضروری بات اگر آپ پرہز احتیاط نہیں کریں گے تو آپ یہ عدویات لینا بھی چھوڑ دیں آپ کو فائدہ نہیں ہوگا پرہز احتیاط کیا کرنی ہے یہ جو میں سکرین پر اب نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں دو نمبر تین نمبر غزاؤں کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے خدا رہا یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ نے دو نمبر اور تین نمبر غزاؤں کے قریب نہیں جانا اگر آپ ان غزاؤں کے قریب جاتے ہیں اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ اتنا خاص نہیں ہوگا آپ ہمیشہ دل کے مریض ہی رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں نے ہر ڈاکٹر کی دوائی کھائی ہر حکیم کی دوائی کھائی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو سندیدہ چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتے جب آپ ان چیزوں کو ترق نہیں کرتے تو آپ کو شفایابی کیسے ملے گی میرے پیارے بھائیوں اپنی صحت کے لیے دو نمبر اور تین نمبر غزاؤں کو چھوڑ دیجئے اور ساتھ میں ہجامہ ضرور لگوائیے اس کے جو ہجامہ کے پوائنٹ ہیں دل کے اوپر لگوائیے اور دل کی بیک سائٹ پر لگوائیے ٹھیک ہے جی اور ایک نمبر پچپن نمبر گیارہ نمبر ایک سو انیس نمبر ایک سو پینتیس نمبر انیس نمبر انچاس نمبر یہ پوائنٹ لگوائی جی اور بھی اگر جس معالج کے پاس آپ جاتے ہیں آپ کی رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پوائنٹس کم بھی کر سکتا ہے بڑا بھی سکتا ہے اگر آپ خون پتلا کرنے والی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اور ہجامہ لگوانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے وہ گولی چھوڑ دیں جو خون پتلا کر رہی ہے اس کے بعد جا کر آپ ہجامہ لگوا سکتے ہیں اور ہجامہ کے لیے سب سے بہترین دن دل کے مریضوں کے لیے ستارہ چاند کی سترہ انیس اکیس ہے تو آپ کوشش کریں کہ چاند کی سترہ کو چلے جائیں اور ہجامہ لگوائیں ہجامہ سے بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے تمام دوستے کے ساتھ اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے دوست اپنے بھائی اپنے معالج حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ